بلکہ دوستانہ ماحول بعض مرتبہ اس انتہا پر چلا جاتا ہے اور بے تکلفی اس درجے کی ہو جاتی ہے کہ بچوں پر باپ کا کوئی روگ کوئی دب دبا باپ کا کوئی خوف نہیں رہ جاتا اور یہ بچے کی تربیت کے لئے بہت نقصان دائے کسی نہ کسی درجے پر باپ کا ایک روگ بچے پر ہونا چاہیے ایک خوف ہونا چاہیے باپ کا ایک در ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ حد کروس کر دی تو پھر میں اببہ کی طرف سے پنشمنٹ ملے گی اببہ کا جو ڈر ہے اببہ کا جو روگ ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بچے کو گلتیوں سے بچاتا ہے یہ شریعت کا یہ مزاج نہیں کی آپ سیدے سے بچے سے اتنا بے تکلف ہو جائے جیسے ویسٹرن کلچر میں لوگ ہوتے نا ہائی ڈیڈ، ہاو آئی ڈیوڈ، والا کلچر دین کے اندر نہیں ہے بچے پر ایک روگ ہونا چاہیے ایک آپ کا دب دبا ہونا چاہیے دیکھئے اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کا مزاج کوئی نہیں سمجھتا ہے انسان کی نفسیات انسان کی جو سیکلوجی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے ترغیب بھی رکھی ہے اور ترغیب بھی رکھی ہے ترغیب یعنی شوق بھی دلائے گیا ہے جنت کی لالج بھی دلائے گئی ہے اور ترغیب یعنی خوف بھی دلائے گیا ہے جہنم کا خوف بھی دلائے گیا ہے تو تربیت میں بچوں کے دونوں چیز ہونی چاہیے ترغیب بھی ہونی چاہیے ترہیب بھی ہونی چاہیے ایک روب اور ایک دب دبا بھی باباپ کا بچے کے اوپر ہونا چاہیے